السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اکرامی میرے نوجوان عسید ساتھیوں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآجمعین کی شان میں گستافی کرنا صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآجمعین کی تنقیز کرنا صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآجمعین پر سبو شکم کرنا اور صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآجمعین کو بلا بھلا کہنا یہ بالکل عام ہو چکا ہے اس لیے میں مناصف سمستا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا تاقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے آپ حضرات کو بتاتا چلوں حضرت مولانا یوسف صاحب ندیان نبی نوبر اللہ مرقدہ اپنی شرعہ آفاق کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم میں صبح اکیز پر صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآجمعین وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہیں ان کی صیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ایک حصہ ہے ان کا اخلاق و کردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور وہ آن والی پوری امت کی سردار معالیم اور مشجد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی امانت ان کے سکردہ کر کے دنیا سے پرتا پرما گئے اور بعد میں آنے والی امت کو جو کچھ ملا انہوں اکابیر کے تفیر اور انہوں کی جھوٹیوں کے صدقے سے ملا اس لئے صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآجمعین سے محبت دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق کی بنا پر ہے اور صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآجمعین سے عداوت دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآجمعین کی محبت جزر ایمان ہے اور صحابہ کی شان میں گستاسی نہ صرف محسن کشی ہے بلکہ صلب ایمان کی موجب ہے اس لئے میرا عقیدہ اہل سنت کے مطابق یہ ہے اس لئے میرا عقیدہ اہل سنت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل وصحاب دونوں کی خواب پاک و اکسیر سعادت اور منبع برکہ سمجھا جائے جو شخص کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہوگا وہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبوب رکھے گا چیز جائے کہ وہ آتابیر وہ صحابہ جو آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشید ہوئی اور ہم سب کو انہی صحابہ کی قربانیوں کے طفیل دولت ایمان نصیب ہوئی اس لئے جس طرح حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے والے میرے نصیب گمراہ ہیں اسی طرح میں ان لوگوں کی رائے کو بھی سریح گمراہی سمجھتا ہوں جو حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کسی ادنا گستافی کا ارتکاب کرتی ہیں یا یزید کی حمایت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا وہاں گوئی اور حضور بکواس کرتی ہیں میں تمام آل و اصحاب کی محبت و عظمت کو جزر ایمان سمجھتا ہوں اور ان میں سے کسی ایک صحابہ کی تنقیص خواہ اشارے یا کنائے کے رنگ میں ہو اور ان میں سے کسی ایک صحابہ کی تنقیص خواہ اشارے یا کنائے کے رنگ میں ہو اسے سلب ایمان کی علامت سمجھتا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے اور میں اسی عقیدے پر اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں